ایسی سی ٹی ٹی ورڈ کپ ساؤت آفرکہ کے خلاف پاکستان کی پلینگ 11 میں بڑی تبدیلی سامنے آ جو کی ہے فخر زمان انجری کی وجہ سے پاکستان کی پلینگ 11 ساؤٹ کر دیا گیا ہے جس کے بعد نئی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کی پلینگ 11 کو اگر دیکھا جائے تو نمبر 1 پر کیپٹن بابا رازم موجود ہے نمبر 2 پر وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان نمبر 3 پر فخر زمان کی جگہ محمد حارس کو پاکستان ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان ہے ذرائقے مطابق وکٹ کیپر بیٹسمن محمد حارس ریزر کلانیوک فیرس میں شامل ہے ذرائقہ کے نائے کے پاکستان ٹیم کی منیجمنٹ مزید مشاورت کے بعد آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹے سے فخر زمان کے متبادل خلال کی درخواست کرے گی نمبر 4 پر شان مسود نمبر 5 پر شاداب خان نمبر 6 پر افتقار احمد نمبر 7 پر محمد نواز نمبر 8 پر محمد وسیم جونئر نمبر 9 پر شاہن شاہ افریدی نمبر 10 پر نسیم شاہ اور نمبر 11 پر حارس روف پاکستان کی پلائنگ 11 میں شامل رہیں گے فخر زمان کو پاکستان کی پلائنگ 11 سے آؤٹ کر دیا گیا ہے اس کی جگہ پر محمد حارس کو پاکستان کی پلائنگ 11 میں شامل کیے جانے کا امکان ہے